اس ویڈیو میں ہم سیمپل ایف سٹیٹمنٹ پڑھیں گے جو کہ ہم سی لینگویج میں استعمال کرتے ہیں خاص طور پر جب ہم کنٹرول سٹکچر بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم ایف سٹیٹمنٹ کا استعمال کرتے ہیں ایف سٹیٹمنٹ دراصل ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہوتی ہے اور وہ کنڈیشن اگر ٹرو ہوتی ہے تب ہم ایک خاص سٹیٹمنٹ کو پروسس کرتے ہیں اب اس کو سمجھنے کے لئے ہم یہاں پہ ایک اگزیمپل لیتے ہیں اگزیمپل سی ہے وہ یہ ہے کہ یوزر سے آپ نے مارکس لینے ہیں اگر اس کے مارکس 33 سے زیادہ ہیں تو کیا ہوگا کہ پرنٹ کر دیا جائے گا that you are passed یعنی کہ آپ پاس کر دیا گئے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ایک ویریبل چاہیے ہوگا مارکس کے نام سے اور پھر ہم ایک سٹیٹمنٹ پرنٹ کروائیں گے جس میں اس کو کہا جائے گا یوزر کو کہ وہ کیبورڈ سے مارکس انٹر کرے اور اس کے بعد جو ہے اس کے نیچے ہم سکین سٹیٹمنٹ لکھیں گے جو کہ ہمارے ان مارکس کو ریٹ کرے گا اور جو بھی مارکس ہم کیبورڈ سے انٹر کریں گے وہ اس مارکس ویریبل میں جا کے سٹور ہو جائیں گے تو کومہ اڈریس آف مارکس اب اس کے نیچے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں ہم نے اپنی if condition لکھنی ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے if if marks is greater than 33 اور اس کے بعد ہم یہ if ایک بلوک بنائیں گے اس کو if block کہا جاتا ہے if کی body بھی اس کو کہا جاتا ہے اس bracket سے لے کر اس bracket کے بیچ میں ہم جو کچھ بھی لکھیں گے وہ process ہوگا وہ execute ہوگا وہ چلے گا وہ run ہوگا اگر یہ condition ہمارے true ہو جاتی ہے تو اس کے نیچے ہم نے یہاں پہ کیا print کروانا ہے وہ یہ print کروانا ہے کہ inverted commas you are passed یہ ایک simple if statement کا ہم نے یہاں پہ استعمال کیا ہے یہ condition ہے یہ condition جو ہے اس کے اندر دو possibilities ہوں گے یا تو یہ true ہوگی یا یہ false ہوگی تو یہ ابھی ہم نے ایک program اپنا مکمل کر لیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو run کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کو save کرنا پڑے گا ہم اس کو save کر لیتے ہیں if کے نام سے اور اب یہ یہاں پہ آپ کے سامنے output screen آ گئی ہے اب اگر ہم نے marks enter کرنے marks جو ہیں وہ pass ہونے کے لئے 33 marks چاہیئے 33 سے زیادہ number چاہیئے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے let's suppose ایک student ہے اس کے mark 78 ہے تو وہ جیسی ہم یہاں پہ enter کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ print ہو گیا you are passed اب یہ جو you are passed یہاں پہ کیوں لکھا ہو آیا کہ آپ یہاں پہ لکھا ہو آ رہا ہے کہ آپ passed ہو چکے ہیں یہ کیوں لکھا ہو آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ if condition ہماری یہ true ہو گئی ہے یہ true اس لئے ہوئی ہے کیونکہ ہم نے keyboard سے enter کیا تھا 78 تو marks کے اندر value store ہوتی ہے 78 78 78 78 is greater than 33 تو ایک condition ہماری true ہو جائے گی اور ایک condition true ہونے سے یہ ہے یہاں پہ print ہو جائے گا تو اسی طرح اگر ہم 33 سے کم کوئی number enter کرتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ ہمارا کچھ بھی print نہیں ہوگا اگر میں یہاں پہ 24 enter کرتا ہوں جو 33 سے less ہے تو یہاں پہ یہ statement جو تھی وہ print نہیں ہوئی کیونکہ یہ تب ہی print ہوگی جبھی condition true ہوگی 24 یہاں پہ میں نے put کیا ہے 24 is greater than 33 یہ condition یہاں پہ false ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے if کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوگا یہ process نہیں ہوگا یہ run نہیں ہوگا تو اس طرح سے ایک simple if condition کام کرتی ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے ایک simple if statement c language میں ہم استعمال کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی